بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو اسلام آباد کے باخبر حلقوں میں لندن پلین کے بعد دبائی پلین کی خبریں زبانیں زدہ عام ہیں ذرا اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے دورہ لندن کی تو تصدیق ہو گئی تھی لیکن کیا ان کے دورہ دبائی کی تصدیق ہو پائے گی یا نہیں کیونکہ لندن کے دورے کے بعد دبائی کے دورے کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اور اہم ترین حلقوں میں دوسری جانب اسلام آباد کے اہم ترین طاقتور حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کیا ستمبر کے مہینے میں ریٹائر ہونے والے پانچ سینئر ترین جرنیل آرمی چیف کی کہانی بدل سکتے ہیں آرمی چیف کی کہانی بدلنے سے مراجع ہے کیونکہ اس وقت اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کی خفیہ رہداریوں میں نئے آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے اس حوالے سے آصف زرداری ملنان فضل الرحمن اور اپنے دیگر اتحادیوں سے مشاورت شروع کر دی ہے اور اس مشاورت کی خبریں شد و مت سے اس وقت آنے لگیں جب آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے گزشتہ دنوں لندن کا دورہ کیا اور بعض ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف سے بھی یہ میں ان کی آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں کر رہا بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ذرائع کی جانب سے اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ نواز شریف سے بھی مقتدر حلقوں نے رابطہ کیا اور نئے آرمی چیف کی تیناتی کی حوالے سے ان کا موقف لینے اور جاننے کی کوشش کی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وقت سے پہلے نئے آرمی چیف کی تیناتی عمل میں آ سکتی ہے اس سارے عمل کو کچھ جو سمجھ لیجئے کہ عمران خان کے حوالے سے بھی سابق عزیزم عمران خان کے حوالے سے بھی تین سازشی تھیوریاں ان کے دورے حکومت میں گردش میں تھیں پہلی تھیوری یہ تھی کہ عمران خان وقت سے پہلے نئے آرمی چیف کی تیناتی کرنا چاہتے ہیں اور ستمبر کے مہینے میں ریٹائر ہونے والے پانچ جرنالوں میں سے کسی ایک جرنال کا نام انونس کر دیا جائے گا جس کے بعد آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی بجائے آرمی جو ہے وہ نئے آرمی چیف کی جانب دیکھے گی دوسری ساتھ سی تھیوری یہ تھی کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا ایکسٹینشن چاہتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ باتیں چل رہی ہیں اور عمران خان انہیں ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تیسری تھیوری یہ تھی کہ عمران خان جو ہے وہ آرمی چیف کی مدد پوری ہونے پر جنرل فیض امید جو کہ کور کمانڈر پشاور تھے اس وقت اور اب کور کمانڈر باولپور ہیں ان کو نیا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں یہ سازشی تھیوریاں گردش میں رہیں اب انتیس اگس کی تاریخ جون جون نزدیک آ رہی ہے معاملات ایک نیا رخ اختیار کر رہے ہیں کیونکہ انتیس اگس وہ تاریخ ہے کہ اگر یہ گزر جاتی ہے تو آئندہ عام انتہابات نئے آرمی چیف کی تیناتی کے بعد ہوں گے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان اس معاملے کے اوپر ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں اور شاندار منصوبہ بندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ موقع دینا چاہتے ہیں اس موجودہ پی ڈی ایم حکومت کو کہ اگر وہ نئے آرمی چیف کی تیناتی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں دوسری جانے مقتدر حلقوں کا دعویٰ ہے کہ نگران سیٹ اپ سے بھی نئے آرمی چیف کی تیناتی کے نوٹفیکیشن جاری کروایا جا سکتا ہے اگر اس حکومت کو انتیس اگس کے بعد بھی کسی وقت گھر بھیئی دیا جائے اب معاملہ کوئی یوں ہے کہ آج ان دنوں اس وقت گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں کے اندر یہ خبریں ایک بار پھر کیوں گردش میں ہیں ستائیس ستمبر کو جو پانچ جرنیل ریٹائر ہونے جا رہے ہیں کیا ان کی وجہ سے کہانی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے پہلے تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوستو معاملہ کوئی یوں ہے کہ اس وقت جنرل آسم منیر کے متعلق میں آپ کو بتا چکا کہ انہوں نے کیونکہ دو ماہ لیٹ اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر لیفٹن جرنیل کا عوضہ سمالا تھا تو دو ماہ انہوں نے اس عوضے کے اوپر رہنا ہے یعنی ان کے باقی کولیگ ستائیس ستمبر دوہزار بیس کو اس عوضے پہ آئے تھے جن پانچ کے نام میں آپ کے ساندھے رکھ رہا ہوں جبکہ وہ ستائیس نومبر دوہزار بیس کو انہوں نے عوضہ سمالا تھا اس لیے وہ ستائیس نومبر دوہزار بائیس کو آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ کی ریٹائرمنٹ سے صرف دو دن پہلے ریٹائر ہوں گے تو دیگر جو پانچ جرنیل ہیں جو ستائیس ستمبر دوہزار بائیس کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں وہ آخر کون ہیں تو جناب ان میں شامل ہیں جنرل محمد عبدالعزیز کور کمانڈر لاہور جنرل ندیم زکی منچ ڈی جی ایس پی ڈی جنرل شاہین مظر محمود کور کمانڈر منگلا اور جنرل محمد عدنان آئی جی ٹی اینڈ ای جنرل ندیم اشرف معاف کی جگہ جنرل وسیم اشرف ڈی جی جی ایس یہ پانچ جرنیل ستائیس ستمبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور اگر ستائیس ستمبر سے پہلے موجودہ امپورٹڈ حکومت یا شہباز شریف کی جانب سے نئے آرمی چیپ کی تیناتی کی جائے تو ان پانچ جرنیلوں کے نام کے اوپر بھی غور ہو سکتا ہے اور یہی ہے وہ کہانی جو کہ اس سارا رخ بدل سکتی ہے مستقبل کی سیاست کا کیونکہ ان پانچ جرنیلوں کے ستائیس ستمبر کے ریٹائر ہونے کے بعد جو سنیارٹی لسٹ ہے وہ کچھ اور ہو جائے گی اور آرمی چیپ جنرل کمر جعوید باجوا کی مدت ملازمت پوری ہونے کے آس پاس اگر نئے آرمی چیپ کی تراتی کی جاتی ہے نومبر کے مہینے میں تو اس وقت جنرل آسم منیر ان کے ساتھ ساتھ جنرل سائر شمشاد مرزا جنرل عزر عباس جنرل نوان محمود جنرل فیض حمید اور جنرل محمد آمیر چھ سنیارٹی لسٹ میں شامل سینئر ترین جنرل ہوں گے جن پر میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا معاملہ کچھ چوں ہے کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر سامنے آئی جس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی موجودہ کور کمانڈر بھاولپور جنرل فیض حمید نے بلہ اٹھایا ہوا ہے جنرل فیض حمید کے بلہ اٹھائی یہ تصویر جب وائرل ہوئی تو اس کے بعد پی ڈی ایم کی صفوں کے اندر پریشانی پہل گئی پی ڈی ایم ایک دوسرے سے یہ معلوم کرنا شروع ہو گئے جاننا شروع ہو گئے کہ آخر کا جنرل فیض حمید نے بلے والی یہ تصویر کیوں بنوائی معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک کرکٹ میچ کے دوران اگر کوئی بھی کرکٹ میچ کھیلے گا تو بلہ تو وہ اٹھائے گا لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ بلہ انتخابی نشان ہے پاکستان طریقہ انصاف کا اور اس سے پہلے بھی جنرل فیض حمید کو مختب معاملات کے اوپر عمران خان کے ساتھ الائن کرنے کا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا بلکہ مریم نواز نواز شیف اور پوری نواز لیگ نے ان کے خلاف ایک باقاعدہ طور پر کمپین چلا کر رکھی اور پھر اس کے بعد گزشتہ سال جب انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے عودے سے ہٹایا گیا تو اس بات کا کریڈٹ بھی مریم نواز اور نواز لیگ نے لینے کی کوشش کی اور اس موقع کے اوپر عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کے درمیان اختلافات بھی سامنے آئے اور اب عمران خان یہ بات کھل کر بھی کہہ چکے ہیں کہ عثمان بزدار کے علاوہ دیگر جس معاملے پر عمران خان کا آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کے ساتھ اختلاف تھا وہ معاملہ تھا نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی کا عمران خان جنرل فیض حمید کو بھی مزید کچھ عرصے کے لیے اس عودے پر رکھنا چاہتے تھے جبکہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ اس عودے پر ان کو تبدیل کر کے کسی جو ہے وہ نئے جنرل کو اپائنٹ کرنا چاہتے تھے اور اس کے بعد ہوا بھی ایسا جنرل ندیم انیم کو ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا اسی دوران اہم ترین اور بڑی خبر جو کہ سارے معاملے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے زمنی انتخابات کا معاملہ نو حلقوں کے اندر پچیس ستمبر کو جو اہم ترین زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان نے ایک ریکارڈ ساز اعلام کرتے ہوئے پاکستان کی پچتر سالہ سیاسی تاریخ اور گزشتہ پچاس سالہ یعنی انیس سو ستر سالے کے آج تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں ون مین ون ووڈ کے حوالے سے اس میں کوئی بھی امیدوار اتنے حلقوں سے الیکشن میں سامنے نہیں آیا عمران خان نے نو حلقوں سے پورے پاکستان کے جن میں خیبر پختنخواہ اور پنجاب کے ساتھ ساتھ سندھ کراچی کے حلقے شامل ہیں یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا چار کے پی کے کے حلقے تین سندھ کراچی کے حلقے دو پنجاب کے حلقے اور اس کے بعد گویا کہ ایک شور مچ گیا اور اس بات کے اوپر کچھ درائے نہیں یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیا جائیں گے لیکن عمران خان نے آپریشن رد المافیا کا اعلان کر دیا بڑا ہی دلچسپ آپریشن یہ جس میں سارے مافیا کو رد کرنے کے لیے عمران خان اگلے تئیس دن کے اندر ایک سترہ مختلف شہروں میں جلسے کر رہے ہیں اس تئیس دنوں کی موہم جو کہ انیس اگل سے لے کے دس ستمبر تک جاری رہے گی اس میں عمران خان پہلے مرلے میں جائیں گے کراچی انیس مارچ کو اس کے بعد پھر جناب بیس مارچ کو ہیدر آباد کے اندر اکیس مارچ کو راول پنڈی کے اندر اور دیگر جو شہر ہیں جس میں گجرہ والا شامل ہے فیصلہ آباد شامل ہے جس کے اندر جیلم شامل ہے گجرات شامل ہے اٹک شامل ہے جس کے اندر کوہٹا شامل ہے پشاور شامل ہے مردان شامل ہے ملتان شامل ہے مظفرگر شامل ہے تمام حلقوں کے اندر عمران خان انیس اگلس سے لے کر تمام شہروں کے اندر دس ستمبر تک عظیم الشان جلسے کرنے جا رہے ہیں اور اس موقع پر ایک مرتبہ پھر یہ سوال اسلام آباد کے حلقوں میں گرتش کر رہے ہیں کہ اس اہم ترین موقع پر جب اسلام آباد میں آرمی چیپ کی تیناتی کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ عام ہیں لوگ کمی محسوس کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجبا کی کہ وہ کہاں ہیں چودہ اگرس کے موقع پر ان کی کوئی تصویر ان کی کوئی ملاقات موجودہ عظیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ کیوں سامنے نہیں آئی اس حوالے سے سوالات ہیں اسلام آباد کے مقتفلقوں میں لیکن بہرحال یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک نتیجہ خیز مومنٹ ہے اس میں مستقبل کی سیاست کے حوالے سے اہم ترین فیصلے ہونے ہیں کیونکہ انتیس اگست تک اگر یہ حکومت گھر نہیں جاتی تو اس کے بعد نئے آرمی چیف کی تیناتی کے بعد ہی پاکستان میں الیکشن ممکن ہو سکیں گے کیونکہ انتیس اگست سے پہلے اگر یہ حکومت جاتی ہے تو نوے دنوں کے اندر جو انتخابات ہیں وہ پھر انتیس نومبر سے پہلے بنتے ہیں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اب اس بات پر زیادہ زور نہیں دے رہی اور اسی بات کی پریشانی ہے نواز لیگ کو بھی کہ اچانک پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے اب نئے انتخابات کے حوالے سے کمپین اس طرح سے کیوں نہیں چلائی جاری ان کی صفوں کے اندر بھی بیچینی ہے نئے آرمی چیف کی تیناتی ایک ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جو مستقبل میں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے نئی راہیں متین کر رہے گا اپنا بہت خیال رکھے گا تو میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکمان